بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم رنزان سے ایک دو دن پہلے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی گداغروں کی خلاف آپریشن کرنٹ ہونے جا رہا ہے یہی ہوا کہ سات دن کے اندر اندر سنتی سو سے زیادہ خواتین اور مرد گرفتار ہوئے اور لاکھوں ریال برامت کر دیئے گئے یہ پورے سعودیر میں چل رہا ہے اور خاص کر مکہ تو المکرمہ میں تو یہ چل رہا ہے کیونکہ ادھر سے غیر ملکی خواتین اور مرد آتی ہیں اور یہی نسبت سے کہ آپ عمرہ پہ آتے ہیں اور مانگنے شروع کر دیتے ہیں اور لاکھوں ریال جمع کر کے اپنے سطح لے کے جاتے ہیں اسی طرح ایک خاتون پکڑی گئی غیر ملکی جس کے قبضے سے تقریباً ایک لاکھ سے اوپر گھر ملکی کرنسی اور سعودیر کرنسی برامت ہو چکی ہے جو کہ کسی چیک پوسٹ کے اوپر سے پکڑی گئی اور اس سے سکیورٹی والوں کو شک ہوا شک کی بنیاد پر اس کو چیکنگ کیا گیا اس کے پاس ایک لاکھ سے زائد پیسے ریال یعنی برامت ہو چکی ہیں اور جو سعودیر کے مکمل جو پکڑے جا رہے ہیں غداغر مانگنے والے خواتین بچی جس میں معصوم بچے بھی شامل ہیں وہ تقریباً سنتی سو سے زیادہ پکڑے جا چکی ہیں میں نے پہلے بولا تھا کہ کوئی احتیاط کرے کوئی بہنبائی ایسا کام نہ کرے عمرے کی نیت پر آئے ہیں تو عمرہ ہی کر کے جائیں ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جو غیر قانونی ہو سعودی عرب کے اندر غیر قانونی ہے یہ اور کچھ ایسے گروپ بھی بن چکے ہیں جو کہ سعودی عرب کے اندر بچوں سے بھی مگواتے ہیں مرد اور خواتین بیسے ہیں جو اشاروں کے اوپر بھی کھڑے ہوتے ہیں اور بیسے بانگتے ہیں غداغر عیساء انشاءاللہ یہ گرین ڈپریشن نے شروع ہو چکا ہے اس کے خلاف غداغروں کے انشاءاللہ اکثر وقت آپ نے دیکھا کہ مسجدوں کے سامنے بھی خواتین بچے اور مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں مانگنے کے لئے اور یہ سب ابھی پکڑے جا رہے ہیں سعودی عرب کی جو پولیس ہے ابھی پکڑ رہی ہے ان سب کو جو مانگتے ہیں غیر قانونی ہے یہ کہ جن دوستان ابھی تنہ ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں مانگنے کے لئے